نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید ڈائیری لکھنے کا شوق تو بچپن سے تھا مگر زندگی کے جھمیلے بڑھتے گئے تو یہ عادت بددری چھوٹتی چلی گئی البتہ اب بھی کوئی دل مو لینے والی بات نظر آئے تو صفحہ قرطاز پر منتقل کر لیتا ہوں اپنی ڈائیری کچن صفحات کارئین کی خدمت میں پیش کیے جائیں عرش قائد و مفقر ایڈمن برگ کا یہ قول اپنے اندر الفاظ و معنی کا تھاٹے مارتا سمندر سموئے ہوئے ہیں شر اس لیے کامیاب ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہیں کرتے جرمن ڈرامانگار برٹولٹ کے شورہ آفاق کھیل گیلیلیو کی زندگی میں ایک طالب علم کہتا ہے بد نصیب ہے وہ دھرتی جہاں ہیرو پیدا نہیں ہوتے بڑا گیلیلیو جواب دیتا ہے نہیں آندرے بد نصیب ہے وہ دھرتی جسے ہر روز ایک نئے ہیرو کی ضرورت پیش آتی ہے برطانیہ کی آئرن لیڈی مارگرٹ تیچر کے خیال میں عورت مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے ایک مرتبہ کہا طاقتور ہونا ایسا ہی ہے جیسے ایک خاتون ہونا اگر آپ کو اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا پڑے کہ آپ کون ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ بھی نہیں مدر ٹریسا کہتی ہے خاموشی کا سمر عبادت عبادت کا سمر ایمان ایمان کا سمر محبت محبت کا سمر خدمت اور خدمت کا سمر سکون ہے ایک اور جگہ زندگی بزر کرنے کا فلسفہ ان خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے لوگ اکثر غیر معقول بددیانت اور خود پسند ہوتے ہیں انہیں بہر تور ماف کر دیا کریں اگر آپ رحم دل ہیں تو لوگ آپ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے مگر آپ رحم دل ہی رہیں اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کو کچھ غلط دوست بھی مل جائیں گے اور کچھ اچھے دوست بھی آپ بہرحال آگے بڑھتے رہیں اگر آپ دیانت دار اور صاف گو ہیں تو لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے مگر آپ دیانت اور صاف گوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں جو کچھ آپ نے برسہ ورس میں تعمیر کیا اسے کوئی رات و رات منحدم کر سکتا ہے مگر آپ مایوس ہوئے بغیر تعمیر کا سلسلہ جاری رکھیں اگر آپ پرسکون ہیں تو لوگ آپ سے حسد کرنے لگیں گے لیکن آپ خوش رہیں آپ جو نیکی آج کر رہے ہیں لوگ کل اسے بھول جائیں گے مگر آپ نیکیوں کا سلسلہ ترک نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ تو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کا برا کیا ماننا جارج واشنگٹن کا یہ جملہ کس قدر جنجھوڑنے والا ہے کہ ملکوتی آنکھ کی اس چھوٹی سی چنگاری کو زندہ رکھنے کی زحمت ضرور کیجئے جسے ضمیر کہتے ہیں امریکی مصنف ویرن بینس کا پر اثر جملہ ملائزہ فرمائیں قیادت بصیرت کو حقیقت میں بدل دینے کا نام ہے آگے چل کر قیادت کا ایک اور بس بیان کرتے ہوئے ویرن بیسن کہتے ہیں قائد تنازیات کو نظر انداز کرتے ہیں دباتے ہیں اور نہ ہی مسترد کرتے ہیں بلکہ انہیں غور و فکر کے نئے مواقع فرام کرتے ہیں امریکی مفکر تھیوڈر ایم ہیزبرگ اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں قیادت کا جہور یہ ہے کہ آپ کے پاس ویجن ہونا چاہیے وگر نہ بے مقصد ڈھول بجانے سے کیا حاصل چاہیے جانے کا خمار کتنا ہی دل نشی کیوں نہ ہو جارج میکڈانلڈ کے نزدیک موتبر ہونے کا احساس اس سے کہیں زیادہ تمانیت بخش ہے ان کے اپنے الفاظ کچھ یوں ہیں عظیم تنین ستائش یہ ہے کہ آپ قابل محبت ہونے سے زیادہ قابل اعتماد ہوں نتائل ماترون منافقت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی بھی شخص بہت دیر تک اپنے چہرے پر کوئی چہرہ نہیں سجا سکتا اور جب وہ بے نقاب ہوتا ہے تو لوگ متضبضب ہو جاتے ہیں کہ اس کا کون سا چہرہ اصلی ہے ابراہم لنکن اس بات کو کچھ یوں آگے بڑھاتے ہیں کسی کے کردار کو بے نقاب کرنے کا یقینی طریقہ اس سے دشمنی پیدا کرنا نہیں بلکہ اسے با اختیار بنانا ہے یعنی کسی کو جانچتا مقصود ہو تو اختیار اور اقتدار اس کے سپورٹ کر دیں پھر دیکھیں اس کا باطن کیسے آشکار ہوتا ہے گاندی جی کے بہت سے اقوال میری ڈائری کا حصہ ہیں مثلاً سب سے پہلے اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں جو آپ دنیا میں لانا چاہتے ہیں ایک شخص زندگی کے ایک شعبے میں بد بیانت اور دوسرے شعبے میں دیانتدار نہیں ہو سکتا زندگی ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے غصہ وہ تیزاب ہے جو اس برطن کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جس میں رکھا گیا ہے اور اس چیز کو کم نقصان پہنچاتا ہے جس پر انڈیلا جائے شیخ ابو بکر ترمیزی معاشرے کے مختلف طبقات کے بناو بگاڑ کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب عمرہ بگڑتے ہیں تو رئیت کی معاش بگڑ جاتی ہے جب علمہ بگڑتے ہیں تو شریعت کا طریق بگڑ جاتا ہے اور جب فقرہ بگڑتے ہیں تو لوگوں کے اتوار و اخلاق خراب ہو جاتے ہیں عمرہ کا بگاڑ ظلم علمہ کا بگاڑ تمہ اور فقرہ کا بگاڑ بیاکاری ہے لینن نے اہلِ ذر اور سرمایہ داروں کی نفسیات کچھ یوں بیان کی ہے جب انقلاب کے بعد سرمایہ داروں کو فانسی کے پھندوں پر لٹکانے کا وقت آئے گا تو سرمایہ دار فانسی دینے کے لئے درکار رسیوں کی تجارت کے لئے ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگیں گے دو جملے جو علم و فقر کے خزینے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ان کی بابت معلوم نہیں کہ کس کے اقوال ہیں جمہوریت وہ خوش فہمی ہے جس میں عوام مسلسل مبتلا رہے ہیں تاریخ ماضی کی سیاست اور سیاست حال کی تاریخ کا نام ہے تنگ دامنی کے باعث آج ہی کچھ باقی پھر سہی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی